اور یہ جو اس وقت ایک عذاب بن کے ہماری نوجوان نسل کے اوپر یہ ایک پروگرام نازل ہوئے نا جیتو پاکستان اس حوالے سے کہ رمضان کے کریٹیکل ٹائمنگ میں وہ پروگرام چلا دیتے ہیں اور اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا وہ نلام گھر لگتا تھا تارک عزیز شو اس میں تو پھر بھی کسی کو علم حاصل ہوتا تھا یہ تو تکے سکھا رہے ہیں کہ بتاؤ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے کوئی پوچھیں کہ جی یار امریکہ کا کپیٹل سیٹی کیا ہے سعودیہ کا کپیٹل سیٹی کونس ہے مدینہ شریم میں کون کونسی فصلیں اگتی ہیں یہ سوالوں تو کسی کے علم میں بھی اضافہ ہو جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے یہ کونسے تکے ہیں جی اس میں سے اتنے گول نکلے اور یہ تماشے لگائے ہوئے تو اس کا جو پروگرام کا ہوسٹ ہے نا اس کی خوب کلاس لی شوکر صدیقی صاحب نے اور وہ ان کے یعنی ٹی وی چینل کا وہ مالک تو خود نہیں آیا تھا انہوں نے جو اپنا ریپریزینٹیٹی انہوں نے کہا جی یار ایک مہینے کے لیے اگر آپ اپنے اس ہیرو کو چھوٹی کرا دیں تو آپ کے چینل پر کوئی نقصان تو نہیں ہوگا خدا کے لیے ٹائمیں بدل دیں انہوں نے کہا اس اوقات میں آپ لوگوں کو قرآن کا کوئی پروگرام چلا دیں کوئی عربی سکھا دیں کوئی قرآن ترجمے سے چلا دیں کوئی قرآن پرونوس کرنا سکھا دیں یہ پروگرام آپ سہری اور افطاری میں چلائیں آپ نے کن لوگوں کو لاکے بٹھا دیا ہے وہ سہری اور افطاری میں یعنی قوم کا جو ایک دین کے نام کے اوپر آپ مورل ویلیوز ان کی گرا رہے ہیں ویسے تو آپ گرا ہی رہے تھے جہاں پہ موقع تھا کہ دین سکھاتے ہیں وہاں بھی آپ نے ان لوگوں کو گزیٹ دیا ہے سارے ایکٹر آگے لاکے بیٹھ دی ہیں اور پھر وہ جہاں علماء بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسئلت پسند ہوئے ہیں کسی عالم کی جورت ہے کہ وہ عورت کو کہے کہ مطلب تم ادھر بے پردہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو نہیں کہہ سکتا وہ ایگری کرتا تو وہاں پہنچتا ہے نا ورنہ یہ کہ آپ مردوں کو بھلائیں یا عورتوں کے پروگرام میں عورتیں آئیں ہمارے کا کام ہے جناب اڑییں اٹھا کے پہنچتے ہیں اور پھر آپ ذرا ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھیں جو مجھے کبھی ایک یعنی یہ ٹکٹکی باندھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے اور آگ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نظروں کی حفاظت کریں تو پھر ان کی باتوں کا کیا اثرات ہونے ہیں کس نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے یہ ساری کی ساری باتیں مطلب اس طریقے سے دل دکھتا ہے رمضان کی نشریات میں گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ نوٹس لے اس طرح کی چیزوں کا اور یہ بڑی سختی کے ساتھ جب پرونوگافی کے اوپر آپ کے خلاف ایک آپ سمجھتے ہیں کہ مہیم کھڑی کی آپ کو پتا ہے نا دنیا میں بے حیائی پر مبنی سائٹ سب سے زیادہ پاکستان میں کھولی جاتی ہے اور اس میں بھی فیصلہ بعد میں جب یہ رپورٹ آئی نا تو ہمارے ٹی وی آنکرز چڑھ دوڑے جی یہ اسلامی تشخص کو نقصان پہ بچایا جا رہا ہے اس طرح کی رپورٹوں سے بجائے یہ کہ آپ اپنی امام کو سمجھائیں ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے نیٹ کیفوں میں عام لوگ بیٹھ آپ تو نیٹ کیفے بھی ختم ہو گئے ہیں آپ تو بالکل ہی مسئلہ خراب ہو چکے ہیں ہر بندے کے آدمے ہو گئے ہیں نیٹ کیفے میں آپ کو گدہ گاڑی چلانے والے رکشوں والے جن کو انگلی سٹائب بھی نہیں کرنی آتی وہ جا کے نیٹ کیفے میں کونسی ایمیز کر کے یا گوگل میں کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے تھے اور پھر وہ کیبن بند من آئے ہوئے ہوتے تھے وہ ساری اس طرح کی بے جائی کی سائٹس کھولنے کے لیے اور پھر آپ کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا ہے نقصان آپ خود پہنچاتے ہیں جب کوئی ہائیلائٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف سادش ہے سادش تو آپ خود کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب بڑے لوگوں کو دیکھ کے تو اپنے ڈسین کے معاملے میں اس طریقے سے معاملات کو نہ لے کے چلیں اگر عدالتیں کمزوری دکھا دیں گی تو پھر پیچھے گورنمنٹوں نے کیا معاملات کو لے کے چلنا ہے گورنمنٹ کے پاس تو سب سے بڑا کندہ عدالت کا ہوتا ہے اگر یہ عدالتیں نہ ہوتی تو یہ بسند کے اوپر جو ہر سال تماشا ہو کے اتنے بچے کٹتے تھے یہ رکنا تھا گورنمنٹ نے تو نوسمٹ کر دی تھی ہم اس سال بسند کروائیں گے وہ تو پھر عدالتی فیصلہ تھا اس کے حوالے سے پھر پروسیڈنگ ہوئی تو بیک فوٹ پہ چلے گئے اگر گورنمنٹ پہ ہوتا تو یہ چائنہ سارٹ جس کا کروڑوں کا بزنس ہے لوگوں کا یہ چائنہ سارٹ کی شکل میں جو زیر آپ کو کھلا رہتے ہیں جینو موٹو اس پہ وندی لگنی تھی اگر سپریم کورڈ ڈسین نہ لیتی آج آپ مارکیٹ میں جائے آپ کو نہیں ملے گا کوئی سی دکان میں نکل آئے تو دکان سیل ہو جائے گی نہیں ملتا اگر عدالتیں نوٹس نہ لیتی تو یہ جو آپ کو زیر والی سیاہی کے اندر آپ کو پکوڑے اور سموسے بیچ رہے تھے اخباری کاغذ میں یہ رکنے تھے آج آپ دیکھیں سموسوں کی دکانوں میں پکوڑوں کی دکانوں پہ آپ کو وائٹ کلر کے کاغذ ملیں گے یا خاکی لفافیں کیونکہ سپریم کورڈ نے وندی لگا دی کہ وہ جو اخباری کاغذ کے اوپر انگ لگتی ہے وہ موزر سہت ہے سپریم کورڈ اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور ڈسین لے لے بسانت کے اوپر بھی سب سے پہلے صدیقی صاحب نے ایک وندی لگائی تھی نا دیکھیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ لکھا گیا ہے اس کے بعد سے بسانت ختم ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا ہر سال جب بھی کوئی ہوتا ہے نا تو کوئی نا کوئی واقعہ ریکورڈ ہو جاتا ہے اور اب آپ کو تو پتا ہے اس دفعہ کیا کچھ ہوئے انہوں نے جنہوں نے چوری چھپے بسانت والا معاملہ کیا نا تو اس دفعہ تو پولیس والوں نے بڑی سیڑھییں رکھی ہوئی تھی دروازہ وہ کھٹکٹاتے ہی نہیں تھے کسی کا کیونکہ دروازہ کون کھولتا ہے ہی ہوئی ہے بسانت کے اوپر بندی لگنے کی ان کے لئے تو عذاب بناوا تھا شکر ہماری پولیس بھی کسی ڈسین کے پر خوش ہی ہے ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہمارا لیے کام ہی بڑھ جاتا ہے تو وہ جو کام وہ بڑھتا تھا یہ تو جس کے بچے کٹے ہیں میں نا ان سے پوچھیں کہ یہ اس دور کے کیا نقصانات ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس طرح سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اب جس طریقے سے یعنی پاکستان میں اس وقت جوڈیشری یعنی پچھلے سمجھ لیں پندرہ سالوں کے اندر جو ایک ایپ ایکس کے اوپر پہنچی ہے نا تو وہ اس بڑے اچھے سٹیٹس میں ہے کہ پاکستان میں اب جوڈیشری کے خلاف کوئی زبان کھولتا نہیں ہے اگر وہ اس طرح کے ڈسین ان کے جو دلیر قسم کے جاج ہیں دلائل کی روشنی میں لے لیں تو میرے خیال ہے حکومت کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا حکومت بھی ذرا تھوڑے ڈر رہی ہوتی ہے عدالت کے کندے پہ رکھ کے وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو یہ عدالتیں اس طرح کا ڈسین کریں کہ یہ پاکستان کے آئین میں جو اسلامی تشخص ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو بے حیائی پہ مبنی پروگرام رمضان کے اندر چلائے جا رہے ہیں کم از کم رمضان کے اندر تھوڑی بہت شرم و حیاء کریں بیسے تو پورا سال ہی کریں لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہے تو آپ تھوڑا سا بربانی کریں کہ آپ کے جو بزرگوار ہیں وہ بھی قید ہیں آپ بھی تھوڑی دن کے لیے چھوٹی پہ چلے جائیں شیطان ہی ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑی سی چھوٹی یہ بھی کر لیں اس حوالے سے گورنمنٹ یعنی ڈسی ایم تو بعد میں لے گی میرے حالہ کورٹس کا ہی کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس طرح کے پروگراموں کے اوپر پومندی لگائی جائے کم از کم رمضان شریف میں ان اوقات میں جو سیری اور افطاری کے ہیں ایسے پروگرام لگائے جائیں جو یعنی بینیفیشری ہوں عوام الناس کے لیے تو میرے تو یہ موقع ہے ہم نے تو اپنا حق ادا کر دی ہے گفتگو کر کے علیویہ رمضان المبارک کے فضائل اور حکام و مسائل کے حوالے سے آپ کے کون کون سے لیکچرز ہیں ان کا تعرف کروا دیں لیکچرز تو ایک ہی ہے جو چار نشستوں میں ریکارڈ ہوا تھا مسئلہ نمبر ففٹی تھری اے بی سی ڈی جس میں میں نے رمضان مبارک کے فضائل برکات اس کے چالیس سے زیادہ حکام و مسائل اس کے بعد پھر نماز عید کا طریقہ اتقاف سے لیٹڈ شب قدر یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹے سے بتائی ہیں مسئلہ ففٹی تھری اے بی سی ڈی اور ان چار لیکچرزز کے آپ کو افطار ٹائم کے اوپر سنیش ہے اختلاف وہ بھی اس کے میں نے ڈسکس کیا اس کے اوپر آپ کو کلپس بھی یعنی نینا مل جائے گے آپ نے بھی پشلے دنوں میں رمضان کے مکمل ہو گئے ہیں کلپ انہوں نے بھی جو ان کا چینل ہے رائے ہدایت کے نام سے اس کے اوپر انہوں نے کلپ بلکہ احادیث وہ ڈسپلے بھی کروا دیئے تو وہ سارے کے سارے چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ رمضان شریف میں جو بھی مسائلیں آپ لکھیں رومن میں ٹائپ کریں اور میں بار بار ریکویسٹ کروں گا ہمارے ویٹس ایپ گروہوں میں لوگ مطلب کھیر یعنی پکا کے ہم نے لوگ کے سامنے رکھی ہے تو وہ ہمیں یعنی میسیج کرتے ہیں کہ سر یہ جو چمچ ہے نا یہ آپ اس میں ڈال کے ہمارے موں میں رکھ دیں تو یہ کام تو ہم سے نہ کروائیں ہم کتنے ہی بندے بھرتی کر لیں ہزاروں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی ہمارے اندر یعنی کپیسٹی تو موجود نہیں ہے تو آپ نے جو بھی مسئلہ لکھنا ہے آپ رومن میں رومن انگلیش میں ٹائپ کریں یوٹیوب کے اوپر جا کے ساتھ میرا نام لکھیں افطار کا وقت یہ لکھیں نام لکھیں آپ کو وہ اس کے اوپر پوری ویڈیو مل جائے گی سنیشیا کے اختلاف کے حوالے سے میں نے بتایا اپٹیمل سلوشن اسی طریقے سے روزوں کی رخصت کا مسئلہ روزوں کی فضیلت یہ سب کچھ آپ شب قدر لکھیں آپ شب براد لکھیں ساتھ میرا نام لکھ دیں تو رومن میں ٹائپ کریں تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم و آلیہ و مدد ذلوہ وہ آپ کو بتا دے گا ایون شیخ گوگل میں بھی لکھیں جا کے شیخ گوگل وہ بھی آپ کو بتا دیں گے یوٹیوب میں لکھیں تو وہ آپ کو آسانی سے پتا چل دیں ٹھیک ہوگی